نوٹس کچھ اس طرح آئے کہ وزیر برائے محکم زیراعت کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مفضول کروائیں گے کہ مارکیٹ کمیٹی کوئٹا کا ممبر چیئرمین کوائد و زوابط کے تحت کوئٹا کے مقامی زمیدار کو ای مقرر کیا جاتا ہے جبکہ کوائد کے برخلاف کسی دوسرے زلہ کے زمیدار کو ممبر چیئرمین کی کرنے کی وجوہات کیا ہے اس کی تفصیل لی جائے کمیٹی چیئرمین یا کمیٹی ممبر بننے کے لیے یہاں کی یقنا مقامی اور یہاں کی زمیندار ہونا لازمی ہے یہ جو ممبر عذرات بنتے ہیں کمیٹی کے تو یہ سب سے پہلے جو ہے ڈی سی ان کی ریپکیشن کرتے ہیں اور یہاں ان کی زمین اور جائدات کی معلومات کرتے ہیں اس کے بعد پھر وہ ممبر بن سکتے ہیں تو یہ جو چیئرمین بنا ہے یہ انہی ممبروں میں سے پھر ایک ممبر جو ہے وہ چیئرمین بن سکتا ہے ان کی ممبر اپس میں اوٹنگ ہوتی ہے اوٹنگ کے ذریعے یہ ایک چیئرمین بن سکتا ہے جو چیئرمین جس پہ اتراز ہے وہ یہاں کے مقامی شخص ہے کوئٹا کے یہاں کے ریائشی ہے اور یہاں ان کی جائدات ہے اور ڈی سی نے ہی ان کی ریپکیشن کی ہے تو اس میں نہ میرے خیال میں منسٹری کا کوئی تعلق ہے نہ کوئی سیکٹری کا ان کے ساتھ تعلق ہے ڈیپٹی کمیشنر کوئٹا کے ذریعے ان کی ریپکیشن کی جاتی ہے اور باقیدہ پھر جو ممبر بن جاتے وہ اپس میں بیٹھ کے ایک چیئرمین بناتے ہیں اور چیئرمین بھی یہاں کے کوئٹا کے مقامی ہی چیئرمین بن سکتا ہے ان کی بات کسیت تک درست ہے لیکن یہ جو اتراز ہے میرے خیال میں یہ بندہ یہاں کی مقامی بندہ ہے اور یہاں کے جائدات کے مالک کوئٹا کی شکریہ جناب سپیکر صاحب میرے خیال میں مجھے لوگ زمینے خرید رہے اس کے کاروبار کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شاید اس نے اتنی زمین خریدی ہے کہ میں جو یہاں کی مقامی زمیندار ہو مجھ سے بھی زیادہ زمینے اس کی ہو لیکن وہ یہاں کا زمیندار نہیں ہے وہ کاروبار کے لیے زمین خریدہ ہے کوئی آوسنگ سوسائٹی بنانا چاہتا ہے کوئی اور سے کام کرنا چاہتا ہے وہ اپنی جگہ پہ مقامی زمیندار کی تعریف یہ ہے جناب سپیکر صاحب وہ خود بھی زیارت سے تعلق رکھتا ہے اس کی زمین اس پرپس کے لیے ہو کہ وہ یہاں پہ زمینداری کرے اس کا کوئی ٹوبے لوگ کسی کارے سے وہاپاشی کر رہا ہے میرے خیال میں اس بندے کا اپنا شناختی کارٹ چیک کیا جائے اس کا ایک پتہ کراچی کا ہے دوسرا اس کے علاقے کا زوب کا ہے اگر وہ یہاں پہ کاروبار کرتا ہے اس طرح تو گادر میں لوگوں نے لاکوئے کٹ زمینے خریدیا ہے لیکن کیا ہم اس کو کہیں گے کہ گادر کے زمیندار ہے بدکسمتی یہ ہے کہ اس حکومت کا یہ رویہ ہے کہ وہ کسی کو گدے کو گوڑے کہے دے تو پھر یہ بات ڈی سی تو اس کی ویریفائی کرتا ہے کہ جی ہاں اس کے نام پہ زمین ہے لیکن کیا وہ موقع زیرات اس کی تشدی کر سکتا ہے وہی تو اس کو بتا سا ہے کہ اس کی زمین کس وقت خریدی گئی یہاں پہ اس وقت جناب سپیکر صاحب چار پانچ ایسے علاقے ہیں کوئٹہ کے مضافات میں جہاں پہ تھوڑی بہت زمینداری رہے گئی ہے جس میں پہلے میں کہتا ہوں سریاب کے علاقے ہیں تختانی بائی پاس ہے یہاں پہ آپ کے کچھلا کے کچھلا کے رہ رہے ہیں اغبر نوسار ہے انہے کے کچھلا کے ہے آپ کی زڑکو ہے اور آپ کی پنچپائی یہ علاقے پہ زمینداری ہو رہے ہیں بدکسمتی سے یہاں پہ اس کی ایک اینچ بھی زمینیں نہیں ہیں مجھے معلوم ہے کہ اس نے کس جگہ پہ زمینیں خریدی ہے وہ کس مقصد کے لیے خریدی ہے آج میں نے اس سے پہلے منسٹر صاحب کی نوٹس میں اس کے دفتر میں لایا کہ خدا رہ جو ہے اس کوئٹہ کے ساتھ یہی ظلم نہ کیا جائے جناب سپیکر صاحب ابھی کوئٹہ کے ساتھ ظلم یہ ہے جناب سپیکر صاحب کی منسٹر صاحب جس وقت یہاں پہ ہمارے دوستوں نے بولا کہ جب پی ایچی میں آپ نے اسی نوے لوگوں کو سنجاوی اور زیارت کے علاقے واسع اور پی ایچی میں یہاں پہ لگا ہے اس دن آپ موجود نہیں تھا آج آپ کی دوسری وزیر بھاگے ہوئے ہیں اور آپ اس کا جواب بھی غیر مطمئن طور پہ دے رہا ہے کہ یہاں پہ اس کے نام پہ اکڑ ایک منٹ ایک منٹ آپ نے جو بولا میں نے سنا ایک منٹ میرے خال میں جناب سپیکر صاحب اس کو روکے جناب سپیکر صاحب یہ اس کو روکے میں جناب سپیکر صاحب ایک منٹ بیٹا کی اپنا جائدات نہ سمجھے جناب سپیکر صاحب آپ ایک منٹ دو مر صاحب تشریف رکھیں بدکسمتی ہے بدکسمتی ہے جناب سپیکر صاحب دومر صاحب خود بھی زمین آ رہے کل اگر زیارت کے لیے کوئی کمیٹی بن جائے وہاں پہ کوئی مارکیٹ بن جائے زیارت میں تو ساری دنیا جہان کے لوگوں نے زمینیں خریدیا ہے اس اسمبلی کے ہمارے دوستوں نے بھی وہاں پہ ریائش کے لیے زمینیں خریدی ہے چھوٹے موٹے زمین آ رہے ہیں وہاں پہ کوئی فارم بنانا چاہتے ہیں کھل اگر ہمارے ان دوستوں میں سے وہاں زیارت کی اس مارکیٹ کمیٹی کا چیرمن یہاں کا کوئی بندہ ہو تو وہ اس کو برداشت کرے گا آپ تشریف کا کہاں کیوں بار بار مداخلت کا دیکھیں جناب سپیکر صاحب ایک کو بٹھائیں آپ تو کہہ دیں کہ بیٹھ جائے آپ نے فلور موچے دی ہے وہ بار بار مداخلت کر رہا ہے آپ اس کو بٹھائیں وہ سنیں بعد میں بات کریں تو پھر آپ زیارت کے لیے اس کو برداشت کریں گے نہیں کریں گے جناب سپیکر صاحب یہ تو کوئٹہ کے لوگوں کی بدقسمتی ہے چونکہ یہ دارالخلافہ ہے لوگ زمینے بھی خریدتے ہیں کاروبار بھی کرتے ہیں جہاں پہ ملازمی کا بات ہوتی ہے جو بھی یہاں پہ پر کسی بھی موقع میں کا وزیر بن جاتا ہے وہ سارے ملازم جو ہے یہاں پہ دنہ دنہ اپنی علاقے کے لوگوں کو لاکھ لاتے ہیں ابھی بدقسمتی ہے کہ اسی سے نوے لوگ یہاں پہ سنجاوی آپ کے اسی موقع میں واسا اور پبلک ایرٹ میں زیارت اور سنجاوی کے لوگ لائے ہیں جناب سپیکر صاحب اس سے پہلے میں نے ایک سوال بھی لیا تھا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دوسرے ڈسٹرک سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں پہ کوئٹہ میں کام کر رہا ہے واسا اور پی ایچی کے اس میں تو آٹھ خواتین بھی لکھ لے کہ یہاں پہ چوکیدار ہے ہمارے ٹو ویلوں پہ وہ تو اسی کے موقع میں تھے جناب سپیکر صاحب جس نے بھی برتی کیا لیکن میں ہمارا خیال تھا کہ شاید اس کے بعد ہمارے وزیر صاحب صدر جائیں گے جو پہلے زیادتیہ ہوتی رہی ہے وہ روکیں گے بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ہماری اس وزیر کا جواب دے رہا ہے جو زیرات کی وزیر ہے اور وہ خود نہیں ہے میں کہتا ہوں جناب سپیکر صاحب یہ بندہ زوب کا ہے آیات اس کا نام آیات مندوخیل یہ یہاں پہ زمین کا کاروبار کرتا ہے ایک منٹ جناب سپیکر صاحب مجھ سے زیادہ اس کی زمینیں ہوگی اگر میرے میرے خال میں کوئٹے میں دو سو اکڑ زمینیں ہیں یہاں پہ مشرقی بائی پاس پہ یہاں پہ سبی روٹ پہ یہاں پہ مغربی بائی پاس پہ کچھ سریاب میں ملا کے وہ سکتا ہے اس کا پانچ سو اکڑ زمین ہو لیکن اس نے جو ہے کاروبار کے پرپس پہ خریدیا ہے یہاں پہ کاروبار کر رہا ہے آوسنگ سکیم بناتا ہے ڈی سی اس کو تو یہ ویریفیک کرتا ہے کہ ہاں ٹیک ہے اس کے نام کے زمین ہے جب اس کا شناختی کارٹ پہ کراچی اور زوب لکھا ہوا ہے وہ کوئٹہ کا مقامی زمین در کس طرح بن سکتا ہے جناب سپیکر صاحب یک تلفی ہے میں اس فلور پہ بتانا چاہتا ہوں جناب سپیکر صاحب اگر حکومت اس طرح غلط کام کرے گا اگر حکومت جو ہے اس طرح کے ارکات کرے گا تو میں آج بیسیت یہاں کا ایک مقامی زمین دار اور زمین دار ایکشن کمیٹی کا چیئرمین اور اس کے علاوہ جو ہے اس علکے کا جہاں پہ ہماری مارکٹ ہے میں اس کا نمائندہ بھی ہوں وہاں سے میں الیکٹ ہوا ہوں میں اس فلور پہ کہتا ہوں کہ ہم اپنی ایک اور مارکٹ کمیٹی بنائیں گے ان کے ان کے ہر ناکے پہ اپنے لوگ بٹائیں گے کہ حکومت نے جو غلط کام کیا تاکہ اس پہ سبق سکھے اور جناب سپیکر صاحب اگر اس پہ کوئی کوئی بھی اگر وہاں پہ خدا نہ خوستہ کوئی واقعہ پیش ہوگا تو اس پہ جو ہے ہماری یہ وزیر ہماری حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی میں اس فلور پہ کہنا چاہتا ہوں پرسو میں انہیں کوئٹہ کے مقامی زمین داروں کا اجلاس بلایا ہے اس میں ہم یہ فیصلہ کرنے جائیں گے اگر یہ فورم اس کو نہیں روکتا جناب سپیکر صاحب یہاں پہ دڑا دڑ غلط کام ہوتے رہیں گے اور ہم اس طرح غلط جوابات دیتے رہیں گے ابھی اس نے جواب دینے کے بعد میرے خیال میں اپنی گپ شپ شروع کی ابھی نہیں سن رہا ہے اس نے کیوں جناب سپیکر صاحب یہ پیغام میں نے اپنے منسٹر صاحب کو بھی دیا ہے کہ آپ خدا کے لئے کس طرح ایسا گدے کو جو ہے گوڑا بنا کر پیش کریں گے وہ بندہ جس کا یہاں پہ شنختکار نہیں ہے وہ بندہ جس کا یہاں پہ کٹوپویل نہیں ہے وہ بندہ جس کا کوئی کاریز نہیں ہے وہ بندہ جس کا قبرستان نہیں ہے وہ بندہ جو یہاں پہ زمیداری نہیں کر رہا ہے آپ کس طرح زمیداروں کی تلفی کر کے یہاں پہ چیئرمن لگا کہ اس کی آپ سے دوستی ہے اس طرح دومر صاحب سی بھی دوستی ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جناب سپیکر صاحب ہماری منسٹر جو ہے اس کا جواب دے دے چونکہ یہ اہم مسئلہ تھا میں نے ضروری اس پہ بات کرنا تھا ہاں کوئٹا کے ووٹر لسٹ میں بھی اس کا نام نہیں ہے جناب سپیکر صاحب یہ تین چیزیں لائے وہ اپنے آپ کو پروف کرے بدقسمتی سے حدالتوں کے جو پراسز ہے وہ تنے تہویل ہے کہ گزشتہ دور میں بھی جو مارکیٹ کمیٹی کا چیرمین آیا تھا وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا تھا اس کی بھی ایک زمین جو ہے آپ کوئٹا میں نہیں ملک صاحب اس پر منسٹر اگلی رفعہ آ جائیں گے جب ہم نے اس کو آئی کورٹ میں چیلنج کیا تین سال تک لگے رہے اس نے دیکھا کہ چونکہ ہماری عدالتوں کا پروسز بہت طویل ہے لمبا ہے میرے خلاف کوئی کورٹ میں جائے گا اس کی بھی اس وقت میرے خیال میں تین سال گزاریں گے یہ چلا جائے گا وہرحال میں نے اس فلور پر جو کہہ دیا ہم زمین داروں کا اجلاس بلائیں گے اس پر سوچیں گے اگر حکومت اس طرح کرتا ہے ہم ایک متوازی مارکیٹ کمیٹی بنائیں گے ان کے تمام ناکوم پر بٹائیں گے اور ہم اس کو خود سنبھالیں گے شکریہ جناب شکریہ شکریہ ملک صاحب اس نے کی میں اگر جواب دینا چاہوں اسی سے مکٹی کے ہو رہی تھی جہاں تک میرے معلومات ہے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے زمین دار ہونا چاہیے اور یہ بندہ جو ہے یہاں کا زمین دار ہے اور پھر ڈی سی اور اگرکلچر ان سے ان کے ورکیشن کرتے ہیں ان کے لئے لوکل ضروری نہیں ہے نہ یہاں کشناختی کارٹ ان کا لازمی ہے اور ابھی میرے موزز رکن نے اس سوال کے آر میں کوئی اور بھی کوئی ایک دو باتیں کی میرے واسا کے متعلق واسا جو ہے یہاں پہ اپوئنٹمنٹ یہ میں نے نیا اپوئنٹمنٹ نہیں کی ہے یہ جب سے واسا یہ بی واسا تھا پھر جب بی واسا سے کیوں واسا بن گیا اس وقت سے اس میں ابھی کم سے کم دو آزار بندے لگے ہوئے ہیں تو دو آزار میں سے واسا رولز یہ ہے کہ پورے بلوشتان آل اور بلوشتان سے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ میرٹ پہ آ سکتے ہیں تو میرے خیال میں واسا کے اندر دو آزار کی قریب ملازمین ہوں گے تو یہ دو آزار کی قریب ملازمین پانچ سو ملازم میرے خیال میں کوئٹا کے ہوں گے اور پاندرہ سو ملازم کم سے کم یہ باہر کے ہیں تو یہ صرف میرے دور میں نہیں یہ پریکٹس ماضی میں یہ چلا آیا ہے ہر حکومت جو بھی حکومت آئے ہماری جو موجودہ دوست بیٹے ہوئے ہیں ان کی حکومت میرے آنے سے پہلے ہماری رسول اللہ آزاری کی حکومت رہی تو اس نے کم سے کم ایک دن میں چار سو اپوینٹمنٹ کی چار سو میں سے دو سو بندے جو ہے وہ کراسپلا کے اپوینٹ ہو گئے تو اسی طرح میرے خیال میں جو بھی جس منسٹر رہا ہے جس حکومت کی بھی منسٹری رہی ہے تو انہوں نے اپنے علاقے کو زیادہ پریپر کیا ہے میرے جو اپوینٹمنٹ ہوئی ہے وہ کم سے کم دس ڈسٹرکوں سے اس طرح لوگ لیے گئے ہیں میرٹ پہ تو ٹھیک ہے پانچ دس اگر کوئی زیارت کے زیادہ وہ زیارت کے لوگ زلزلے میں جب زلزلہ آیا تو اس وقت زیارت کے لوگ تقریباً کوئی آدھا آبادی کوئیٹہ شپٹ ہوئے تو وہ بھی مقامی اور کوئیٹہ کے لوکل ہو تو یہ ان کے لئے خدمت ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ یہ کم سے کم کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے اگر آپ کے بندی نہیں آئے میرٹ پہ ہوئے ایک الگ بات